کپتان بدلے کوچ بدلے کرکٹ ٹیم کے چلن نہ بدلے چیمن پی سی بی سجری کے دعوے کرتے رہے بنگال ٹائگرز نے شاہینوں کے پرکارٹ دیئے قومی کرکٹ ٹیم لگاتار پانچ میں ٹیس میں ناکامی کے خطرے سے دو چار بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیس میں بھی پاکستان کی پوزیشن پتلی ہو گئی کھیل کے دوسرے دن قومی ٹیم صرف دو سو چوہتر رنز بنا کر دھیر ہو گئی بنگلہ دیش کے مہدی حسن نے پانچ تسکین احمد نے تین مکھنے حاصل بابر کا بلہ چلا نہ رزوان کچھ کر پائے ٹیم پر ایک اور شکست کس آئے بنگلہ دیش کے خلاف دوسر ٹیس پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ پھر ناکام سائم ایوب اٹھاون کپتان شان مسود ستاون بابر آزم اکتیس محمد رزوان انتیس رنز پر آؤٹ عبداللہ شفیق سفر سو چکین سولہ خورم شہزاد بارہ محمد علی دو عبرار احمد نو بنا کر وکٹ گوا بیٹھے سلمان آگا نے چون رنز بنا کر ٹیم کے مجموعے کو قابل ذکر حد تک پہنچایا دوسرے دن کھیل ختم ہونے پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی نقصان کے دس رنز بنا دیئے پی ڈی آئی کی حکومت سے بانی جیمن کے لیے ریلیو برسٹر گوہر عمر ایوب اور آسد کیسر کی سپیکر چیمبر میں وزراء سے ملاقات رانہ سناؤلہ آزم نظیر اتاولہ تارڑ ایسن اقبال شامل محمود اچکزائی بھی موجود تھے آپوزیشن رہنماؤں کا بانی پی ڈی آئی کی جیل میں سہولیات ختم کرنے پر حصار تشبیش ذرا کے مطابق محمود اچکزائی نے مذاکرات کی بات چھیڑی رانہ سناؤلہ بولے حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے بانی پی ڈی آئی اور بعض رہنماؤں کا رویہ مذاکرات میں رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کیوں آکے بڑے عوام کو ریلیو دینے کے لیے سیاسی جماعتیں حکومتیں اور اداریں مل کر فیصلے کریں سابق وزیراعظم نواز شریف نے تجویز دے دی سردر نون لیگ کی زیرے صدارت پارٹی کا اجلاس نواز شریف نے کہا عوام کو ریلیو کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے حکومت اخراجات نے کٹوٹی بچت سے عوامی ریلیو کے لیے وسائل مہیا کریں سردر نون لیگ نے عوام کو مجلی کے بھاری بلو سے نجات دلانے کا وعدہ بھی کیا مزید کہا مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئے ہے وزیراعظم شہباز شریف نے نئی موشی پالیسی پر بریفنگ دی سیاسی جماعتوں میں مذاکرات شروع نہ ہونے کی وجہ بد اعتمادی ہے طریقے تحفظ آئین کے سربراہ محمود اچکزائی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا کوئی سیاسی راکھنما ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں مذاکرات کے لیے زد اور اناک قربان کرنا ہوگی وزیراعظم آپوزیشن بینچوں پر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں تو طریقہ انصاف کو مصفت جواب دینا چاہیے تھا وزیراعظم کا ہاتھ ملانا مذاکرات کا ہی اشارہ ہے شہباز شریف نے آپوزیشن سے ہاتھ نواز شریف کی مرضی سے ملایا مزیر دفاع فوجہ آفی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے مخالف کہتے ہیں وہ کسی مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا بانی پی ٹی آئی کے معافی مانگنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے ہم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا ان کی چھکے نکل رہی ہیں یہ این آر او چاہتے ہیں انہیں این آر او نہیں ملے گا سپیکر ریاض صادق کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں چیف جسٹس کے توسی کے متعلق اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا نواز شریف کے لندن جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں اگر بات کرنی ہوگی تو شاید نون لیگ سے بات نہ دیں پی ٹی آئی رانوما ہمائیوں محمد کی پروگرام ایک پاکستان میں بات جیت کہا نون لیگ کی مرکزی قیادت پر کرپشن کے بڑے الزامات ہیں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز پر کرپشن کے الزامات ہیں آصف درداری پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں شاید بلاول بھٹو سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں محمود اچکزائی کا آپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اگر کوئی کامن آپوزیشن سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمود اچکزائی سے بات کریں کراچی میں سمنگری طوفان کا خطرہ چل گیا طوفان اسنا کا رخ تبدیل طوفان کراچی سے تین سو کلومیٹر کی دور پر چلا گیا بلوجستان میں طوفان کی اثرات ممدار ہونا شروع حب میں ساحل کی لہرے بلند ہونے لگی محکمہ موسمیات نے سائیکلون کا ساتھاں الٹ جاری کر دیا چیف میٹرولوجست سردار سرف اراز کے مطابق طوفان مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے براہرہ ساحل سے ٹھکرانے کا امکان کم ہے کراچی میں طوفان کے ذریعے اثر وقفے وقفے سے بارش نشے بھی علاقے ڈوب گئے طوفان کے باعث شہر میں درکھ گرنے کے واقعات ایک شخص جام بہا ہے کراچی میں حالیہ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کا خلیہ بگھاڑ گیا بیشتر مقامات پر پانی جمع سڑکوں پر گھڑے پڑ گئے ٹراپک کی روانی متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا طوفانی ہواوں کے باعث کئی مقامات پر بجلی کے کھمبے گر گئے درکھ جڑوں سے اکھڑ گئے آرام باغ میں اسپتال کے قریب گھر کی سیڑیاں گر گئی کراچی سمیت سندھ کے مختلف اصلاح میں تعلیم ادارے تین روز تک بد گورنہ ہاؤس میں قائم امرجنسی سیل میں متاثرین کے رابطے ناکاسیاب راشن اور مالی مدد کی درخواست ادھر کراچی ائرپورٹ پر طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسپورس تشکیل دے گی ایک نیوز بنا کراچی والوں کی آواز شہر کے مسائل پر خصوصی قبرش میر مرتضی وحاب کا ایم کیم کو مناظرے کا چیلنج خصوصی ٹرانس میشن دیکھئے آج رات گیارہ بجے صرف ایک نیوز پر میر کراچی مرتضی وحاب اور سابق ڈیپٹی میر ارشد بہرہ کے درمیان ہوگا مقالمہ مرتضی وحاب کی ایک نیوز سے گفتگو کہا بارشوں کے دوران ماضی کے مقابلے میں صورتحال قابو میں رہی ارشد بہرہ نے کہا کراچی میں اتنی بارش نہیں ہوئی پھر بھی سڑکوں پر گڑے پڑ گئے میر جو کام کرتے ہیں وہ نظر بھی آنی چاہیے سندھ سمدری طوفان سے تو بچ گیا بے انتظامی لے ڈوبی اندرون سندھ شدید بارشوں کی لپیٹ میں تھر پارکر، ٹنڈو علایان میں مصردار بارش سانگڑ میں ہر طرف پانی ہی پانی کئی دہات کا رابطہ کٹ گیا طوفانی بارشوں نے پڑیاری کو ڈبو دیا کیٹی بندر کے جزیروں سے لوگوں کی نقل مقانی بدین میں طوفانی بارشوں سے سلابی صورتحال شہری گھروں میں محصول زادوں میں کیرثر پہاڑوں پر طوفانی بارش کے باعث ندینالوں میں تو گیا دی سلابی ریلے کے باعث راستے کٹ گئے مہر میں سلابی پانی حمل جھیل میں داکھے مانسون بارشوں سے بلوچستان میں کئی علاقے زیرے آپ سڑکے بہ گئیں ریلوے ٹریک اکھڑ گئے زمینی رابطے منکتہ فصلے تباہ ہو گئی جھل مکسی میں وین سلابی ریلے میں بہ گئی کلا سیف اللہ میں سلابی پانی میں بہ جانے سے ایک شخص جامبہاک بولان میں مچ کولپور سیکشن پر قومی شہرہ پانی کے نظر ہر نائی سنجابی روڑ تورخم تنگی کے مقام پر ٹرافک کے لیے بند بولان میں دریائے ناڑی میں اونچے درجے کا سلاب کولپور اور مشک کے درمیان قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بہ حال بلوچستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف حادثات میں تیرہ بچوں سمیت پچیس افراد جامبہاک ہو گئے مونزون بارشوں نے پنجاب اور خیبہ وقتنخا میں تواہی مچا دی روجہان میں کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں تو کیا دی کروڑ لا لیسن میں دریائے سن کا زمینی کٹا رابطہ سڑک دریابر کئی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع جہلوب میں برساتی ریلے میں نوجوان بہ گیا ٹھل اور جہانیا میں بھی سلابی صورتحال ایفٹ آباد کے علاقے ٹھنڈیاری روڈ پر لینڈ سلائڈنگ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی نرخوں کا تائین خود کرے گی سیکرٹری توانائی نئی مغوث کہتے ہیں بجلی نرخ مقرر کرنے کے لیے پنجاب الیکٹریک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے گی پنجاب حکومت موجودہ بلو میں چھالی سرب کا ریلیف دے گی دوسر جانی پنجاب میں سارفین کو بجلی کے بلو پر ریلیف ملنا شروع سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پانچ بجلی کمپنیز کے پینتیس لاکھ سولہ ہزار سے زائد سارفین کو ریلیف دیا گیا وزیراعظم نے دو سو یونٹ تک بجلی سارفین کو پچاس سرب کا ریلیف دیا مہنگائی کے ستائے عوام کو پیٹرولیوم قیمتوں میں ریلیف ملنے کا امکار پیٹرولیوم اصنوات کی قیمتوں میں تین روپے پی لیٹر تک کمی متوقع آئندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرولیوم قیمتوں کا فیصلہ آج ہوگا ہائی سپی ڈیزل کی پی لیٹر قیمت میں ڈھائی روپے تک کمی متوقع مٹی کا تیل ڈیڑھ روپے لائی ڈیزل دو روپے پی لیٹر سستہ ہونے کا امتار ادھروگرہ نے ایل پی جی کی پی کلو قیمت میں چھے روپے نینانوے پیسے اضافہ کر دیا گھریلو سلنڈر کی قیمت دو ہزار تین سو اکیانوے روپے چھتر پیسے مقرر کیسر بنگالی نے حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنے سے استیفہ دے دیا ماہر محشت کیسر بنگالی نے استیفہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیر کو بجوا دیا کیسر بنگالی نے الزام آیت کیا کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی حکومتی کی خائد شواری کمیٹی رائٹ سائزنگ کمیٹی اور حکومت اخراجات نے کمی کی کمیٹی کے رکن تھے قیبہ پختنخواہ میں سلاب سے متعصہ سڑکوں کی بہالی کے منصوبے کا افتتہ وزیرعالہ علیہ امین گنڈاپور کا تقریب سے خیطہ کہا ترقیاتی منصوبے ورلڈ وینک کے تعاون ان سے مکمل کیے جائے عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجی ہے مختلف سڑکوں اور پولوں کی مرمت کی جائے گی لوگ سرکاری منصوبوں اور املاک کی حفاظت کریں سرکاری اہلکاروں بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں اسلامباد نے غزہ بچاؤ مہم کے تحت اتجاجی مظاہرہ ایکسپریس شاک پہنچنے پر پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو حراست نے لے لیا مشتاق احمد کی اہلیہ حمیرہ طیبہ کو بھی گرفتار کر کے قیدیوں کے وین میں پہنچایا گیا اسلامباد پولیس نے غزہ بچاؤ مہم کے کئی شرکہ کو گرفتار کر لیا دفعہ 144 کی خلاف برزی پر یہ کا روایہ کی گئی سن میں ایک اور باسر ملزم کو گرفت میں لیتے ہوئے قانون کے ہاتھ تام گئے حیدراباد نے دس سالہ بچے کے قتل کا کیس مرکزی ملزم آغاز عبیر پتھان زمانت مسترد ہونے پر کمرہ عدالت سے فرار پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ملزم آغاز عبیر پتھان زمانت میں توسیع کے لیے آیا تھا ملزم نے ایک ماہ قبل کھیتوں میں مویشی داخل ہونے پر دس سالہ بچے کو قتل کیا تھا برازیل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی آئے ایکس انتظامیہ کی جانب سے فیک نیوز اور نفرہ تامیز مواد کے خلاف کارروائی سے انکار پر ایکشن لیا گیا برازیل حکومت نے عدالتی احکامات پر ایکس کی سویسزز کو مکمل طور پر بند کر دیا سپریم کورٹ نے گوگل اور ایپل سمیت تمام کمپنیوں کو ایکس کو برازیل میں چوبیس گھنٹے کے اندر بند کرنے کا حکم دیا تھا